آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز لگ بھگ ساڑھے نو سو کروڑ روپے کی لاغت سے بائیس کلومیٹر کے لگ بھگ مہوگاں اور خواسہ کے بیچ سڑک کا نرمال کرائے گیا تھا اور کووڈ کال میں اس سڑک کا لوکارپن بھی کیا گیا تھا سیونی کے لیے دراصل یہ سڑک سیونی جلے کے پیچ نیشنل پارک کے حصے سے گجرتی ہے اور اپنے آپ میں انوکھی سڑک اسے مانا جا سکتا ہے بائی طرف جو آپ ہرے رنگ کی جالیاں دیکھ رہے ہوں گے دراصل یہ ساؤنڈ پروف سڑک بنائی گئی ہے اور اسے وولڈ کلاس سڑک بنایا گیا تھا گیندری بہتل پریوان منتری نیتن گڑکری کے دورہ یہ کہا گیا تھا کہ یہ سڑک سو سال چلے گی جب یہ سڑک کا نرمال ہو رہا تھا اسی سمائے سمائچاری جنسی ایف انڈیا کے دورہ اس کی گونگورتہ پر سوال اٹھائے گئے تھے کنٹو اس وقت بھی انہی آئی کے ادھکاریوں کے دورہ اس دشا میں کوئی پریاس نہیں کیے گئے سیونی سے اگر آپ ناکپور کی طرف جاتے ہیں تو بائی سن ریٹریٹ سے تھوڑا سا آگے ایک بہت اچھا درش دکھائی دیتا تھا جہاں پر ایک پوائنٹ بنا ہوا تھا اس پوائنٹ کے پاس ہی یہ سڑک دھس گئی ہے اور ایلیویٹڈ سڑک جو پیلرز پر کھڑی ہے اس کا دھسنا اپنے آپ میں انیک پرشنجنک کھڑے کر رہا ہے سمائچاری جنسی ایف انڈیا کی سائنیوز کے لیے اکھلیش دبے کی ریپورٹ دیکھ سکتے ہیں سڑک لگ بھگ لگ بھگ ایک فٹ دھس گئی ہے سڑک پر یاتا یات بند کرا دیا گیا ہے سڑک پانی میں کتنی دھسی ہوئی یہاں دیکھ رہی ہے اپنے آپ میں انوکھا معاملہ ہے اس معاملے میں کانگریس جو وپکش میں بیٹھی ہوئی اس صدا کے مانند مون ہی نجر آ رہی ہے پتہ نہیں اس کا کارن کیا ہو سکتا ہے دراصل شکروار پندرہ ستمبر کا دن میں یہ گھٹنا گھٹی اور اس کے بعد یاتا یات عورد کیا گیا اور دوسری طرف سے جو ناکپر سے سیونی کا مارگ ہے وہاں سے یاتا یات آرمب کرایا گیا ویڈم بنا یہ کہی جائے گی کہ جب وہاں سے یاتا یات آرمب کرایا گیا اس دوران لوٹتے سمائے ایک یاتری بس مجاہد کمپنی کی یاتری بس ایک ٹرک سے ٹکرا گئی اور دوسری طرف کا یاتا یات بھی عبرد سا ہی پرتیت ہوتا رہا سمچار ایجنسی آف انڈیا کی سائنیوز کے لیے اکھلیش دوبے کی ریپورٹ پرشاشن کے دورہ یاتری بس اور ٹرک جو درگھٹ نگرس یاتری بس اور ٹرک دھونوں کو وہاں سے ہٹایا گیا اور ہٹا رہے جانے کے بعد وہاں یاتا یات کو آرمب کرایا گیا پر یکش پرشن یہی کھڑا گیا کہ جو مجاہد کمپنی کی بس چل رہی تھی وہ بس وید تھی یا وید اس بارے میں دیکھنے کی جہمت شاید ہی کسی نے اٹھائی ہوئی ہے دیکھیں یہاں پر ٹرک آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا ٹرک اور بس کی سیدھی بھڑنت ہوئی ہے یہاں پر آمنے سامنے کی بھڑنت جس میں کسی کے حطاحت ہونے کی خبر تو نہیں ہے پر اگر اس طریقے کی گھٹنا ہوئی ہے تو یہ کہیں نہ کہیں انہی آئی کی سرکشہ پرنالی پر سوال یا نشان لگانے کے لئے پریابت مانا جا سکتا ہے یہاں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھیں سیونی جلے میں یہ درگھٹنا ہوئی ہے اور یاتا یات بادت ہوا ہے سمچاری ایجنسی اف انڈیا کا دل بھی موقع پر جانے کا اس کے دوارہ پریانس کیا گیا کیونکہ لگ بھگ پانچ کلومیٹر لمبا جام لگے ہونے کے کارن سمچاری ایجنسی اف انڈیا کے دل موقع پر نہیں پہنچ پایا اور جو فوٹیج ملے ہیں وہ فوٹیج ہم آپ کو یہاں پر دکھا رہے ہیں دیکھیں موجاہد کمپنی کی یہ بس آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی یہ ایک بار پھر ہم آپ کو سڑک دکھا رہے ہیں سڑک دیکھ سکتے ہیں کس طرح یہاں پر ٹوٹی ہوئی ہے اس کی جانچ ہوگی نشت طور پر جانچ ہوگی پر جانچ کے بعد لیپا پوٹی کر دی جائے گی بالا گھاٹ سانسدی چیتر کا یہ حصہ ہے اور بالا گھاٹ کے سانسد ڈاکٹر ڈھال سنگھ بسین کو چاہیے کہ سڑک کی گنوبتہ کے لے کر انہیں پرشنوں اٹھانا چاہیے ایلیویٹڈ ہائیوے اگر پیلرز پہ یہ ہائیوے کھڑا ہوا ہے اور اس طرح سے اگر سڑک دھس رہی ہے تو یہ اپنے آپ میں اجوبہ اور انوکھی بات سے کم نہیں مانا جا سکتا ہے چونکہ یہ سڑک دیش کی سب سے لمبی اور بیستتم سڑک مانی جا سکتی ہے اور اس سڑک پر اگر اس طریقے کا کوئی حادثہ ہوا ہے سڑک دھسی ہے آپ کے سامنے دکھائی دے رہی ہے تو اس کی جانچ سمی سیمہ میں کرنے کی مانگ پتر لکھنے سے کچھ شاید نہیں ہوگا کیونکہ پتر تو لکھے ریلوے کے ایک ڈپٹی چیف انجینئر منیش لابنکر کے خلاف کاروہی کا پتر وہاں بھی گلوپتہ والی بات آئی تھی اور پتر لکھا گیا تھا سانسد ڈاکٹر ڈھال سنگھ بسین بالا گاٹ کے سانسد کے دورہ اپنے سانسدی چیتر میں سیمہ میں پتہ نہیں کس طریقے کی انجینئرنگ اپنائی جاتی ہے اور انجینئرس ڈے کے دن سڑک اگر دھسی ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات مانی جا سکتی ہے انجینئرس ڈے کے دن ہوئے ہوئے تو اب آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس سڑک کا کس طریقے کی سڑک بنائی گئی ہوگی کس طریقے کی گلوپتہ یہاں پر رکھی گئی ہوگی اور جو واہر یہاں سے نکلتے ہیں یاتری واہر نکلتے ہیں یاتریوں کی جان سے کھلوال کرنے والی کمپنی کی خلاف گیر اراد تنہ ہتیاں کا چونکہ یہاں پر درگھٹنا ابھی کوئی نہیں ہوئی پر اگر بہش میں کبھی درگھٹنا ہوتی ہے تو اس کے لئے جواب دے کون ہوگا چونکہ جس کمپنی کے دوارہ اس سڑک کو بنایا گیا ہے یہ انہ چائی کے سوتروں کا ہی کہنا ہے کہ اس کمپنی کے مالکان کا اقبال سیاسی حلقوں میں بہت بلند ہے اس لئے شاید ہی ان کے خلاف کسی طرح کی کاروائی ہو پائے یہ دیکھئے یہاں پر آپ کو سپسٹ طور پر سڑک ٹوٹی ہوئی دکھائی دے رہی ہوگی دیش کا سب سے لمبا اور بیستم راجمارک مانا جا سکتا ہے اس انہ چوالس کو اور یہاں اس طریقے کی اگر لاپروہی برتی گئی ہے تو یہ اپنے آپ میں کسی بڑی گھٹنا کی اور اشارہ کیے بنا نہیں رہ رہی سمچاری ایجنسی اف انڈیا کی سائی نیوز کے لئے اکھلیش دوبے کی ریپورٹ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر جو سڑک ہے سڑک کس طرح سے ٹوٹی ہوئی دکھ رہی ہوگی بیچ میں درار دیکھ رہی ہوگی مہج دو سال میں اگر اس طریقے کی درار آئی اور نیتن گھٹکری اگر اسے سو سال چلنے والی سڑک کرار دے رہے ہیں سب سے پہلے تو جس کمپنی کے دوارہ اس سڑک کو بنایا گیا تھا اس کمپنی کو بلیک لسٹڈ کیا جانا چاہیے اس کے بعد جو بھی یہاں پر انہی آئی کی ادھکاری اس کا سپر ویزن کر رہے تھے ادھکشن کر رہے تھے ان کے ویتن بھتے اگر ویسے ونیبرت ہو گئے تو پینشن سے اس کی وصولی کی جا کر ایک نجیر پیش کی جانی چاہیے ویسے ویپکش میں بیٹھی کانگریس اور اندلوں کو بھی اس معاملے میں سوال یا نشان کھڑے کرنا چاہیے یہ دیکھئے اس کے بعد درگٹنا ہوئی بس اور یاتری بس اور ٹرک کی ٹکر ہوئی آمنے سامنے سے اور یات آیات بادت ہو گیا جب یہ ہم آپ خبر دیکھ رہے ہوں گے آپ تب تک اس پورے جام سے مکتی مل گئے ہوگی پر لگ بگ پانچ کلومیٹر جام گھٹنا اسٹل سے سیونی کے اور گھٹنا اسٹل سے ناکپور کے اور لگ بگ دس کلومیٹر کا جام پر دیکش درچیوں کا کہنا تھا کہ وہاں پر لگا ہوا تھا اتنا لمبا جام کھلتے کھلتے پوری رات نکل جائے گی ویسے بھی بارش ابھی جاری ہے سمچاری ایجنسی اف انڈیا کی سائنیوز کے لیے اکھلش دبے کی رپورٹ اگر آپ کو سمچاری ایجنسی اف انڈیا کی سائنیوز میں خبریں پسند آ رہے ہیں تو آپ انہیں لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے ساتھی کمنٹ ڈاکس میں لکھ کر بتائیے کہ آپ کو یہ خبریں کیسی لگ رہی ہیں آپ سے اجازت لینا چاہیں گے ہم پھر آجے رہوں گے جائے ہند ساتھ کمنٹ ڈاکس میں لگ رہے ہیں تو آپ کو ساتھ کمنٹ ڈاکس میں لگ رہے ہیں تو آپ کو